جو یہ ہولی منتہ فرمزان ابھی چل رہا ہے تو باب برکت مہینہ ہے یہ اس میں ہمارا یہ ایک پروگرام تھا جو ایک آؤٹریش پروگرام ہمارا اپنے ریٹیلرز اور ڈسٹریبیٹرز کے لیے اس میں ہم نے جو مطلب بھی کنسیڈر آور ریٹیلرز اور ڈیلرز ہم ان کو اپنی ایک فیملی کنسیڈر کرتے ہیں یہ ایک ہی فیملی ہے تو ایک جو بانڈنگ ان کے ساتھ پلا ہمارا جو بانڈ ہے ان کے ساتھ اس کو سٹرنگڈن کرنے کے لیے ہم نے ایک آؤٹریش پروگرام رکھا جس میں ہم نے کچھ افتاری کے کچھ کیٹس وغیرہ ہم نے ڈسٹریبیٹ کیا اپنے ان ریٹیلر صاحبان کے ساتھ سو دیٹ کی جو آگے آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ ہمارے ایسے پروگرامز آتے رہیں گے کیونکہ جو ہماری ایک فیملی ہے ہم مطلب چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو بٹ آل ٹگیدر یہ ایک ہی فیملی ہے اور ہم ہر ایک فیملی میمبر کا مطلب خیال رکھتے ہیں اور ہم نے یہ پروگرام جو ہے ڈسٹریٹ لیول پہ کیے ہم نے تیسی لیول پہ کیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس پورے منت میں ایوری ڈی ہم ایٹ لیسٹ فیفٹی سیونٹی ایٹی ہنڈرڈ ریٹیلرز کو ایوری ڈی ہم ملتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر کوئی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو سنتے ہیں ان کو پرابلمز کو کس طرح دور کرنا ہے وہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اور پوری ایک ہیومنٹی کے لیے ایک اچھا سٹیپ ثابت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے ہمارا ہر ڈسٹرک لیول پہ مطلب ہمارے ہر ڈسٹرک میں جتنے بھی ریٹیلر ہوتے ہیں ہمارے ابھی کشمیر ڈیوجن میں اگر ہم بات کریں تو دس ڈسٹرک ہے ہمارے تو دس ڈسٹرک میں ہمارے پاس لیٹس سے تین ہزار یا چار ہزار ریٹیل آؤٹلٹس ہے ہر ڈسٹرک میں ہم نے اپنے جو ڈسٹرک میں ریٹیلر کے لیے ہماری طرف سے ایک سیلز آفیسر ہمیشہ پریزنٹ رہتا ہے مارکٹ میں کبھی بھی کسی بھی ریٹیلر کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ امیجیٹلی ہمیں انفارم کرتے ہیں ان ان ایشوز کے رگارڈنگ اور ان ایشوز کو وہ ہم وہ ایشوز ہمارے پاس پہنچتے ہیں ایزا جیسے آئی ایم لوکنگ آفٹر سیلز ٹیم تو سیلز ٹیم کے تھوڑھ جتنے بھی ایشوز میرے پاس آتے ہیں تو ان کا ہم سلیوشن جو بھی ہوتا ہے دیکھ کے وہ اس ریٹیلر صاحبان کو ہم پاس آن کرتے ہیں کہیں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو ہم سال کرتے ہیں